مدینہ غار سور سے مختصر مگر مقدس ترین قافلہ یسرب کی سمت روانہ ہوا ابوبکر کی اونٹنیوں نے اوب تیزی دکھائی جیسے وہ اسی دن کے لیے پرورش کی گئی تھی شبانہ روز سفر کرتے پھیرنا بہت کم تھا دشمن کا ہر وقت خطرہ لگا تھا جو کافر مسلمانوں کا پیچھا کر کے حبش پہنچے تھے ان کا اپنے ملک میں تاقب کرنا حیرت انگیز نہ تھا کفار قریش تمام راستوں کے پیچھ و کم سے باقب تھے پڑاؤ منزلیں نقلستان گھاٹیاں تیلے کمین گاہیں آبادیاں سبزازار چٹیل میدان غرز سرزمین حجاز کا طول و عرض ان کی نگاہ میں تھا وہ بڑے اچھے شتربان اور شہ سوار تھے ان راستوں میں ان کی ہدا قانیاں اب تک گونج رہی تھی قطرے کی بات ہی تھی کہ نہ جانے کب اور کس منزل میں کافروں سے تصادم ہو جائے ہر لما چوکس رہنے کی ضرورت تھی کفار قریش کے ملال کی کوئی انتہا نہ تھی وہ پستاتے ہاتھ ملتے اور افسوس کرتے کہ محمد ابن عبداللہ یہاں سے بچ کر نکل گئے انہوں نے اشتہار دیا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے گا اسے انام میں سو اونٹ دیے جائیں گے یہ بڑے سے بڑا انام تھا جو اہل مکہ دے سکتے تھے ایک اونٹ ہی ان کے لئے بہت کچھ تھا اور یہاں تو سو اونٹوں کے انام کا وعدہ تھا قریش کی طرف سے یہ شاہنہ پیشکش تھی اور سہرہ نشینوں شتربانوں اور قانوہ بدوشوں کے لئے سب سے بڑا انام جاشم کے بہدر بیٹے سراقہ کے موں میں پانی بھرایا ایک دو نہیں پورے سو اونٹ انام میں ملیں گے اور کام صرف اتنا کہ محمد اور ابو بکر میں سے کسی ایک کو گرفتار کر کے مکہ لے آنا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کوئی قطرناک مہم نہیں ہے لاکھ کوشش کر کے دیکھوں تقدیر آزمائی کروں محمد کے ساتھ کوئی فوج نہیں بہت سے بہت دو چار آدمی ہوں گے مجھے لوگ مل گئے تو ان پر قابو پالوں گا میں نے بہت سے پر قطر مار کے دیکھے ہیں سراقہ ان امیدوں کے ساتھ سبر افتار گھوڑے پر بیٹھ کر مکہ سے روانہ ہوا نوجوانی آغاز شباب اور پھر گران قدر انام کی تمہ یہ نشہ دو آتیشہ تھا جس کی ترنگ میں وہ سرپٹ گھوڑا دڑائے چلا گیا یہاں جا وہاں جا اس طرف گیا اس طرف پہنچا کہیں راہگیر شتربان اور چرواہے مل جاتے تو ان سے پوچھتا کہ تم نے یسرب کی طرف دو چار آدمیوں کو جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا لوگ جواب دیتے کہ یسرب کی سنگ تو مکہ سے قافلے آتے جاتے ہی رہتے ہیں اس میں کیا معلوم کہ جن آدمیوں کو تم پوچھ رہے ہو وہ بھی ان قافلوں میں تھے یا نہیں سراقہ ہلیہ اور نشان بتاتا کہ بھائیو میں جس آدمی کو پوچھ رہا ہوں وہ لاکھوں میں بھی نہیں چھپ سکتا شرافت اور زبائی اس کے تیوروں سے برستی ہے ہمارا دشمن سے ہی مگر سچی بات یہ ہے کہ اس کا چہرہ سورت سے زیادہ روشن اور تابناک ہے ہسمک کش منظر وجیح دلکش انداز بہت سے لوگ باہر سے مکہ میں آئے اور بس اس کا چہرہ دیکھ کر ہی مسلمان ہو گئے محمد ہے اس کا نام صلی اللہ علیہ وسلم سارے رب میں اس نام کا ایک آدمی بھی نہ ملے گا سراقہ پکے ارادے کے ساتھ گھر سے نکلا تھا اس نے ناکامی کے بعد بھی جستجو سے ہاتھ نہ اٹھایا یہاں تک کہ ایک دن دور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اونٹنی پر بیٹھے ہوئے نظر آگئے خوشی کے مارے اس کا دل بلیوں چھلنے لگا اس کی آنکھوں میں خوشی کے جذبات جھوننے لگے ہرس خوب کھل کھلا کر ہسنے لگی کہ گوہر مقصود ہاتھ آنے میں اب بس ذرا سی دیر رہ گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں کل تین آدمی تھے آدمیوں کی کسرت کا خوف نہ رہا سراقہ نے گھوڑے کو ایڈ لگائی اشعب تیز گام چھلاوے کی طرح اچھل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناقہ کے قریب پہنچ گیا حضور نے سراقہ پر نگاہ ڈالی اور نگاہ کا پڑنا تھا کہ گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ پٹ سے زمین پر گر پڑا سراقہ نہایت تیزی اور پھرتی کے ساتھ فرشی قاک سے اٹھا اور ترکش سے تیر نکالے فال کے تیر شگون کے سوفار ساد نہز کے ناوق یہ دیکھنے کے لیے کہ مجھے اب اقدام کرنا چاہیے یا نہیں اتفاق سے بات کی فال کا جواب نہیں ملا عقل نے کہا کہ اب حملہ کرنا مناسب نہیں زیادہ تیزی اور جرت دکھائی تو موکی کھاؤگے شکستر ناکامی سے بچنا چاہتے ہو تو سیدھ گھر لوٹ چلو ابھی تمہارا کچھ بنا بگڑا نہیں ہے قریش سے کہہ دینا کہ میں نے ایک راستہ چھان مارا مگر محمد کا پتہ نہ چلا مگر حوص نے ابھارا کہ شکار چنگل میں ہے بس ذرا ہمت کرو تو بیڑا پار ہے فال کے تیروں اور شگون کے پاسوں کا کیا اعتبار کبھی کبھی غلط بھی نکل آتے ہیں فال اور شگون کی آر لے کر اقدام نہ کرنا ایک طرح کی بزدلی اور کم ہمتی ہے سراکہ بھول گیا تجھے یاد نہیں رہا سو اٹھوں کا انام مقرر کیا گیا ہے تیری زندگی بن جائے گی ذرا سی دیر میں پاکہ کش سراکہ تو امیر اور دولت مند ہو جائے گا سانوٹ تو خریش کے بڑے بڑے آدمیوں کے پاس بھی نہیں ہے اور جن کے یہاں ہے ان کا ہر محفل میں احترام کیا جاتا ہے حوص کے بڑھاوے پر سراکہ نے گھوڑے کو پھر بڑھایا مگر اب کی بار گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا وہ گھوڑے سے اتر پڑا پھر فال دیکھی اور دوسری دفعہ بھی وہی نفی میں جواب نکلا مگر لالت نے پھر اکسایا کہ ہمت سے کام لے تلوار اٹھا تیر چلا بازوں کا زور دکھا یہ لوگ قوف زدہ اور تھکے ہوئے سے ہیں تو تازہ دم ہے خوب کس کر مقابلہ ہوا تو جی چھوڑ جائیں گے سراکہ نے اس مرتبہ انتہائی جرت کا مظاہرہ کیا لیکن اب بھی پہلے کی طرح معاملہ پیش آیا وہ پست ہمت ہو گیا مقابلہ اور اقدام کا قیال دل سے نکال دیا معافی کا طلبگار ہوا حضور نے سراکہ کے ہاتھوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں تیرے ہاتھوں میں شہنشاہ کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سراکہ کے لئے بہت حیرت انگیز تھا وہ بیچارہ کسرا کے کنگن تو کجا اس کے گورنروں اور درباریوں کی بارگاہ میں بھی حاضری کا تصور نہ کر سکتا تھا مگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی تھی یہ اس کا ارشاد تھا جس کی زبان سے حق کے سوا کوئی اور بات نکلتی ہی نہیں حضور نے اس وسوق اور یقین کے ساتھ سراکہ کو خوش قبری دی گویا کہ آپ سراکہ کا نوشت تقدیر پڑھ کر فرماتے جاتے ہیں حضور کا فرمانہ پورا ہو کر رہا حضرت عمر فاروق کے دور قلافت میں جب ایران فتح ہوا اور وہ سرزمین جہاں جم شید و کیکاوس کی عظمتوں کے پھرے رہے اڑتے تھے غلامان محمد کے زیر نگی آئیں تو کسرہ کے کنگن سراکہ کے ہاتھوں میں پہنائے گئے حضرت سراکہ کے ہاتھوں میں کسرہ کے بیش بہا کنگن تھے حجرت نبوی کا واقعہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھا اور نبی برحق کے الفاظ کان میں گونج رہے تھے سراکہ کی ناکام واپسی کے بعد پھر راستہ بھر اور کسی مضاہمت تصادم اور ناغوار واقعے کا سامنا کرنا نہ پڑا قطرات کا امکان ہر آن تھا ہو سکتا تھا کہ سراکہ کی طرح کچھ اور لوگ بھی تاقب میں آ رہے ہوں کفار قریش چین سے بیٹھنے والے نہیں تھے اسلام اور پیغمبر اسلام کی ذات سے ان کی دشمنی انتہائی شدید تھی ان کی مخالفت ہر رنگ میں ظاہر ہو سکتی تھی ایسے شدید دشمن جو کچھ بھی کر گزرتے تھوڑا تھا مگر اللہ کا فضل شامل حال رہا خدا کی حمایت نے ہر منزل میں دستگیری کی یہاں تک کہ چند دن کے مسلسل سفر کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقہ منزل کے ساتھ قبع آفیت سے پہنچ گئے قبع کی آبادی یسرف سے بہت قریب اور مکہ سے منزلوں دور تھی کافروں کے تاقب دراندازی اور حملے کا یہاں قطرہ نہ تھا یہ سفر مظلومیت کا سفر تھا مکہ کی سرزمین کو پار قریش نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تنگ کر دی تھی اسی لئے اس جگہ کو چھوڑ دیا گیا یہ حجرت تھی خدا کی راہ میں حجرت اس طرق کے وطن سے اللہ کی قشنودی اور اس کے حکم کی تعمیل مقصود تھی حب وطن نے یقیناً رسالت ماب کے قلب مبارک پر چھٹکیاں لیں دردنگیز چھٹکیاں مکہ چھٹنے کا آپ کو فطری طور پر ملال ہونا ہی چاہیے تھا لیکن اسلام کی سربلندی اور حق و صداقت کی اشاعت و تبلیغ کے لیے آپ نے قندہ پہشانی کے ساتھ اس جام تلخ کو گوارہ کر لیا مکہ میں کچھ لوگ تو بہت خوش اور مطمئن تھے کہ محمد بن عبداللہ نے آپ ہی دیس نکالا قبول کر لیا چلو اچھا ہوا اسلام اور اس کے ماننے والے اب بے سہارہ ہو کر رہ جائیں گے اسلام کی تبلیغ اور اشاعت اب کہہ کو یہاں ہو سکے گی شما ہی نہ رہی تو پروانے بیچارے تنہا کیا کریں گے یہ تو محمد کے دم سے تمام سرگرمیاں جاری تھی ان کے چلے جانے کے یہ بھی معنی ہے کہ مکہ سے اسلام بھی چلا گیا مگر ہوشمندر تجربہ کار قریش گھبرا رہے تھے ان کے دل کہتے تھے کہ محمد بن عبداللہ کی باتوں میں بے پنہ کشش ہے ان کی صورت دیکھ کر اجنبیوں کے دل کھنچنے لگتے ہیں وہ جہاں جائیں گے اپنی نئی دنیا پیدا کر لیں گے ان کا پیغام رک نہیں سکتا ہجرت کے بعد تو یہ آواز اور زیادہ قوت کے ساتھ بلند ہو کر پھیلے گی محمد کی ہجرت درحقیقت کامیابی کا پیش قیمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پودا جسے ہم نے مکہ میں پنپنے نہ دیا اب دوسری جگہ جڑ پکڑے گا قبا میں چند دن رسول اللہ نے قیام فرمایا اسی حسنا میں حضرت علی بن عبی طالب بھی مکہ سے پیدل چل کر وہاں آ گئے علی سے مکہ والوں کی حالات تفصیل کے ساتھ معلوم ہوئے قبا کے دوران قیام میں قدا کی عبادت کے لئے مسجد تعمیر ہوئی خود سرور کائنات نے مسجد بنانے میں حصہ لیا اور آپ کو کام کرتا دیکھ کر صحابہ کے ذوق و شوق اور عملی سرگرمیوں میں اور جان پڑ گئی اس مسجد کی بنیاد تقوی اور نیکوکاری پر رکھی گئی تھی اس کی نیوں میں قلوش شامل تھا بے ریا سجدوں سے معمور ہونے کے لئے بنی تھی یسرب میں قبر پہنچ چکی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوبہ میں تشریف لا چکے ہیں اور بہت جلد یسرب میں نزولِ اجلال فرمائیں گے یسرب والوں کو حضور کی آمد کا بہت انتظار تھا وہ روز صبح صویرے بستی سے باہر آ کر تیلوں پر بیٹھ جاتے اور جب تک قوب دھوپ نہ پھیل جاتی انتظار کرتے رہتے انتظار کی ساتھیں بہت ہی سبر آزمہ ہوتی ہیں اہلِ یسرب پر ایک ایک گھڑی بھاری تھی ان کی پرشوک آنکھوں میں دل کا استراب تمنا بن کر جھلک رہا تھا رات کو اس امید میں سوتے کہ صبح صویرے سرورِ کائنات کے قیر مقتن کی سادت حاصل کریں گے یسرب کی گھاٹیوں سے نبوت کا بدرِ کامل تلو ہوتا ہوگا اور ہم اپنے دامنِ نگاہ کو جلووں سے بھن لیں گے مگر جب قوب دن چڑھ جاتا تو گھروں کو ناکام لوٹتے اس ناکامی میں بھی بڑی لذت تھی استراب کی لذت بیچینی کا لطف خدرت آتشِ شوق کو اس طرح تیز تر بنا رہی تھی شدتِ انتظار سے شوق میں جان پڑ جاتی ہے اپنی اپنی قسمت اور اپنا اپنا ذوق اور وسطِ فکر ہے مکہ کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے بیزار کہ حضور کو وطن چھوڑ دینا پڑا اور یسرب کے رہنے والوں کے شوق و دلچسپی کا یہ عالم کہ دیدہ و دل فرشِ راہ کی ہوئے بیٹھے ہیں ان سادت من انسانوں کا جوشِ عقیدت تمنا کر رہا ہے کہ کس طرح زمین کی تنابے کھنج جائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کے پہنچتے آج ہی بلکہ ابھی تشریف لے آئیں مکہ نے جس پیام کو رد کیا مدینہ میں اس کی پذیرائی ہوئی مکہ بیزار تھا اور مدینہ مشتاق ایک طرف عداوت تھی اور دوسری طرف محبت اور عقیدت یسرب والوں کے دل قدرت نے ہدایت کے آبِ قدس سے دھو کر آئینہ بنا دئیے تھے جن کی لطافت سچائی کا عقص قبول کرنے کے لئے پوری طرح تیار تھی اور بہت سے آئینے تو فوراں صداقت سے جگمگا بھی چکے تھے یسرب میں کچھ ایسے خوشخصمت اہلِ ایمان بھی تھے جو حضور سرورِ کائنات کے دیدارِ فیض سے مشرف ہو چکے تھے مگر زیادہ تعداد ابھی اس سعادت کے انتظار میں تھی جو لوگ مکہ میں حضور کی قدمت میں باریابی کا شرف حاصل کر چکے تھے وہ دل ہی دل میں کچھ تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نیاز مندوں اور غلاموں کو دیکھیں گے تو ہمیں پہچان کر مسکرائیں گے کتنی حسین دل کش اور تسکین آمیز ہوتی ہے محمد عربی کی مسکراہت صلی اللہ علیہ وسلم دل غموں سے چاہے کتنا ہی نڈال کیوں نہ ہو مگر رسول محترم کے تبسم کو دیکھ کر گلاب کی معنی دل شاداب ہو جاتا ہے اب یہ سعادت ہمیں گھر بیٹھے میسر آئے گی پہلے پیاسے دریا کے پاس جایا کرتے تھے اور اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ خود دریا پیاسوں کے یہاں آ گیا جو لوگ سعادت دیدار سے ابھی تک محروم تھے ان کی خوشی کی کوئی انتہائی نہ تھی شوق نظارہ چٹکیاں لیتا کہ وہ آ رہے ہیں قبا سے چل دیئے روانہ ہو چکے قبا والوں نے رکاب سعادت کو چوم کر الودا کہی وہ یسرب میں تنہا تشریف نہیں لا رہے تھے ان کے جلو میں برکتیں ہیں سعادتیں ہیں ہدایتوں کے پرچم بھلائیوں کے نشان اور نیکیوں کے قضانے ہیں ان کے قدوم مہمنت سے یسرب کی تاریخ کا نیا باپ شروع ہو جائے گا اور ہاں دیکھنا اظہار عقیدت میں کوئی کمی نہ رہ جائے ان کی راہ میں سچ مچ دل اور آنکھیں بچھا دینا یسرب کے باشندوں کو خوش قبری ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں بس اب کوئی دم میں سواری باد بہاری آیا چاہتی ہے نقلستانوں کا سلسلہ یسرب کے آس پاس نہ ہوتا تو کوکب نبوت کبھی کا نظر آ جاتا انتظار کی ساتیں قتم ہوئیں دیدار کی تمناوں کو مبارک بات دو کہ وہ جان نظارہ آنے ہی والا ہے جی بھر کر اس کے جمال جہاں آرا سے قصب سعادت کرنا تمام یسرب سرکار دو عالم کی پیشوائی کے لیے امڈ آیا ان میں زیادہ اہل نظر اور بہت تھوڑے تماشائی تھے جوان اور بڑے لوگ ہتیاروں سے سچ کر گھروں سے نکلے تلواروں کے جہر خوبصورت نیاموں کی گھنگٹوں سے جھانکتے تھے دیدہ زیب ترکش قیمتی نیزے اور کش منظر پھریرے بہار دے رہے تھے کسی غریب کے پاس پھٹی ہوئی ذرا تھی تو اسے جلدی میں کاندھے پر ڈال کر چل دیا ماں نے بچوں کے مو دھلا کر ساف سترے کپڑے پہنائے کہ یہ معصوم بھی سرور کائنات کے خیر مقدم کی سعادت سے کیوں محروم رہے یسرب کے گھر گھر میں خوشی رخص کر رہی تھی آج جہل یسرب کی عید تھی بلکہ عید العیاد چشم فلک اور دید اے ماں انجم نے بہت سے شہنشاہوں حاکموں اور فاتحوں کے شاندار استقبال اور قیر مقدم کے جشن دیکھے تھے مگر یہ استقبال اپنی اہمیت اور تقدیس کے اعتبار سے سب سے نرالہ اور ممتاز تھا یسرب میں آج کون آ رہا تھا دنیا کا سب سے بڑا انسان خدا کبر گزیدہ ترین بندہ نبیوں کا سردار اور رسولوں کا پیغمبر حضرت ابراہیم و موسیٰ کے صحیفوں یسیحہ کی مقدس کتاب اور حقوق نبی کی پیش گوئی میں اسی ذات قدسی اور وجود گرامی کی آمد کا ذکر تھا حضرت مسیح کے حوالیوں میں یوہانہ بڑی شخصیت کا مالک گزرا ہے اسی یوہانہ سے جناب مسیح نے فرمایا میں اپنے آسمانی باپ سے فارق قلیت کو طلب کرتا ہوں تاکہ وہ تمہارے ساتھ عبدالعباد تک رہے وہ قدہ کی روح ہے اور تمہیں ہر نیک بات کی تعلیم دے گا زبور میں بھی اسی انداز کی پیش گوئی کی گئی تھی اس کا نام عبد تک باقی رہے گا جب تک آفتاب کی روشنی رہے گی اس کا نام کا رواج بھی دنیا میں رہے گا دنیا والے اس کے سبب اپنے لئے مبارک سمجھیں گے اور ساری قوتیں اس کی بارگاہ میں حدیع تبریق پیش کریں گی یہ صرف والے جس کے قیر مقدم کا شرف حاصل کر رہے تھے اس کی ذاتِ گرامی پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کو تمام کر دیا تھا اس سے بڑھ کر کسی کو نوازہ نہ جائے گا دنیا کے تمام بڑے اور موزز آدمیوں میں وہ سب سے زیادہ محترم اور مکرم تھا اس کے مناقب اور محمد کی کوئی حد نہیں شرف و اجتبا کے بلند سے بلند مقامات بھی اس کے منصب سے فروتر ہیں جسر اب اس مقدس ترین قلائق اور برگزید روزگار کا دارالحجرت بن رہا تھا یہ بظاہر ایک نئی سی بات تھی مگر کسی کسی کے آئینِ ادراک پر اس واقعے کا بہت پہلے اکس پڑ چکا تھا قرآن پاک میں یمن کے بادشاہ تباہ کا ذکر آیا ہے اسی تباہ نے اپنے ساتھ فوج لے کر یسر اب پر حملہ کر دیا اوثر قجرد اور یہودیوں نے پوری قوت اور انتہائی دلیری کے ساتھ مدافعت کی یسر اب کے لوگ ہمیشہ سے نرم دل متوازے اور کشک لاک واقع ہوئے تھے رات میں تو یہ لوگ تباہ اور اس کے ہم رائیوں کی مہمان داری کرتے اور دن نکل آتا تو میدان جنگ میں آ کر نبردازمہ ہو جاتے تباہ اپنے جی میں بہت پشمان ہوا کہ میں اتنے متوازے اور مہمان نواز لوگوں سے لڑ کر اپنے ضمیر کا خون کر رہا ہوں اس نے صلح کے لیے سلسلے جمبانی کی دونوں کی طرف سے کچھ لوگ صلح صفائی اور بیج بچاؤ کرنے کے لیے مقرر ہو گئے انہی پنچوں اور سالسوں میں ایک شخص اجیہا نامی تھا اجیہا نے تباہ سے کہا کہ ہم آپ ہی کی قوم ہیں آپ کو ہم سے جنگ کرنی نہ چاہیے تھی اور یہ بھی کہا کہ ہمارے شہر کو آپ فتح بھی نہیں کر سکتے تباہ نے پوچھا کیا کر اس کا سبب کیا ہے میں نے تو اقلاق مروت کے سبب صلح کر لی ہے ورنہ میری فوجیں تو تمہارے شہر کے دھویں اڑا دیتی ہیں اجیہا بولا کہ ہمارا شہر ایک نبی کی فروتگاہ ہے جو قریش سے ہوگا اس جواب کو سن کر تباہ نے کہا اس نے مجھے نصیحت کی کہ میں اس آبادی سے ہٹ جاؤں جو محمد کے لیے محفوظ رکھی گئی ہے ماضی کی تاریخ مستقبل پر روشنی ڈال رہی تھی وہ جو کتاب یسیحہ کے بیالیس میں باپ کے گیارویں درس میں لکھا تھا جب وہ آئے گا تو سلح کے باشندے گیت گائیں گے تو اس کے ظہور کی ساتھ آگئی تھی سرور موجودات اور قلاص کائنات کی سواری کو دیکھ کر یسرب کے لوگوں کی خوشی کے مارے چیقیں نکل گئیں آپس میں ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے تھے اہلن و سہلن اور مرحبہ مرحبہ کے شور سے پہاڑیوں کی گھاٹیاں گونج رہی تھی سب کے چہروں پر مسرت کی سرقی نمدار ہو گئی جیسے کسی نے سرق غازے اور امبر گلال کا ہاتھ ان کے رخصاروں پر پھیر دیا ہے خوشی نے اہل یسرب پر والہانہ کیفیت تاری کر دی دل سچ مجھ پہلو سے نکلے جا رہے تھے مدینہ کی کھجونوں کی شاقیں زبان حال سے پکاریں یتیموں کا والی آ گیا اس کے جواب میں پہاڑ کی چوٹی سے صدا آئی غلاموں کا مولا تشریف لے آیا اور پھر درہ دیوار سے تینیت کے نغمے اور تبریق کے زمزمیں بلند ہوئے یسرب کے ذروں کے موں میں آج زبان آ گئی تھی پتھر بول رہے تھے اور سنگریزوں سے گویائی پھوٹ رہی تھی سرور کائنات اور حضرت ابو بکر ایک ہی ناقہ پر سوار تھے ابو بکر لوگوں کے اشتیاق اور جوش عقیدت کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور چادر کا سایہ سر اقدس پر کر دیا تاکہ آقا اور غلام میں تمیز ہو سکے اور لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر ابن قحافہ کو پہچان لیں انسار کی کمسین اور معصوم بچیاں لہے میں لہے ملا کر غیر مقدم کے ترانے گا رہی تھی ان کے شیری نغموں نے اس قیف کو اور دبالا کر دیا بنات انسار کے لہجے میں مسررت عقیدت اور جوش دل ملا جلا تھا وہ زمین پر گا رہی تھی اور آسمان کے فرشتے جھوم رہے تھے انہیں اس بات کا ہوش ہی نہ تھا کہ وہ آواز کے زیر و بم میں توازن رہا یا نہیں مگر جذب دل اور سود عقیدت نے آپ یا آپ ان نغموں کو مرتب بنا دیا یہ دل سے نکلے ہوئے زمزمے تھے ان کی نغمگی میں اثر انگیزی ہونی ہی چاہیے تھی یسرب کا ہر شخص حضور کی قدمت میں درقاست کر رہا تھا کہ سرکار میرے غریب قانے کو میز بانی کا شرف بخشے مگر یہ سعادت ابو ایوب انساری کے لئے مقدر ہو چکی تھی آپ کا ناقا قدا کے حکم سے ابو ایوب کے مکان کے سامنے بیٹھ گیا اور چند دن تک حضور نے وہاں قیام فرمایا ابو ایوب انساری اپنی قسمت پر ناس کر رہے تھے کشی کے مارے ان کے قدم بہکے بہکے پڑ رہے تھے امامے کے پیچ کھل کھل پڑتے ان کا سیاح کانہ قبع نور بن گیا قرشیدہ رسالت کے جلبوں نے اس ظلمت قدے کی قسمت جگ مگا دی لوگوں نے ابو ایوب انساری کو مبارک بات دی کہ گھر بیٹھے تمہیں یہ دولت عبد قرار مل گئی اتنے برگزیدہ مقدس اور عظیب المرتبت مہمان کی دنیا میں آج تک کسی نے میز بانی نہیں کی ابو ایوب کی تشکر آمیز نگاہیں جواب دیتی کہ اللہ تعالی نے مجھ غریب پر فضل فرمایا ہے میں اسے کرام بے پایا اور رحمت بے نہایت کا مستحق نہ تھا یہ قدا کی دین ہے وہ جس ذرے کو چاہے آفتاب بنا دے میں اور سرور دو عالم کی میز بانی ایک قاب سا دیکھ رہا ہوں وہ آئیں گھر میں ہمارے قدا کی قدرت ہے کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں موسیقی 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 موسیقی